بیدان صفحہ میں ایک لال ڈائری لے کر کے پہنچے تھے کل انہوں نے سوشل میڈیا کے مادہم سے میڈیا کے مطروں کے مادہم سے ادھگھاٹت کیا تھا کہ میں لال ڈائری لے کر کے آؤں گا اور اس لال ڈائری کے وہاں پہنچنے پر سرکار کی چولیں ہل جائیں گے سرکار دھراشائے ہو جائے گی مطروں اس لال ڈائری ڈائری کا رہ سے آج پورا راجستان جاننا چاہتا ہے اور میں آپ کے مادہم سے ماننی اشک گیلوت صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لال ڈائری کیا ہے اور اس لال ڈائری کو لے کر کے سرکار میں اور ماننی مکھیا جی میں اتنی گھبرات کیوں ہیں میں آپ کو اس کے نیپتھی میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں دوہزار بیس میں جب کانگریس پارٹی میں انترکل ہے چرم پر تھا پارٹی کے کچھ ودائک پی سی چیف اور ڈپورٹی چیف منسٹر کے ساتھ میں اپنے آلہ کمان سے ملنے کے لیے یہاں دلی میں آ کر کے دلی کے پاس میں کہیں آ کر کے ڈیڑھا لگا کر کے بیٹھے تھے اور اس سمیے میں اسی کالکھنڈ میں اس سمیے کے بیچ میں اس کے آس پاس مجھے exact date یاد نہیں ہے سرکار کے ایک بہت ورشت پدادکاری کانگریس پارٹی کے ورشت نیتہ منترپد کا درجہ پاپت ویکتی جو ماننی گیلوت صاحب کے راجدار بھی ہیں اور خاصدار بھی ہیں ان کے گھر پر انکم ٹیکس نے ریڈ کیا تھا اور اس ریڈ میں اکھباروں میں ایسا چھپا تھا کہ اس ریڈ میں ایک لال رنگ کی ڈائری اور کچھ آپتی جنگ دستاویج اس سمیے ریکوور کیے گئے تھے راجستان پولیس کی ملے بھگت سے اس سمیے راجندر گڑھا جی جو ویدھائک تھے اور ماننی گیلوت صاحب کے کرپا پاتر تھے انہوں نے خود کل کہا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے کہ میں نے وشواس کیا وہ اپنے پچاس سو ساتھیوں کے ساتھ میں جا کر کے وہاں انکم ٹیکس کے ادھیکاریوں سے جبرن وہ لال رنگ کی ڈائری چھین کر کے لے کر آئے تھے اور ایسا کمانا جاتا ہے انہوں نے جیسا کہا ہے کہ اس ڈائری میں گیلوت صاحب کے بہت سارے راج جو ہیں چھپے تھے اس لال ڈائری کا رہز سے کیا ہے اس کو آپ راجستان کا پرتیک ویکتی جاننا چاہتا ہے موسیقی